السلام علیکم پاکستانی یوت کیا حال چلیں کیسے ہیں آج ٹک ٹک کے پاکستانی یوت آپ کے لیے خاص طور پر فارمرز کے لیے جو ہے آج ایک سلوشن لے کے آ رہا ہوں جو کہ بہت مین پرابلم ہے کسی بھی دیری فارمر کے لیے کہ انہوں نے جب بزنس کرنا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو انہیں سب سے بڑی ہرڈل آتی ہے لیبر کی لیکن لیبر اگر آپ کو صحیح نہیں ملتی ٹرین لیبر نہیں ملتی تو آپ یہ شوٹی لے لیں کہ آپ 50% فیل بزنس میں قدم رکھ چکے ہیں یہ آپ کا بزنس فلاپ ہو گیا ہی صرف لیبر کے ہاتھوں اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کچھ چیزوں کو آٹومائزیشن کے لکھے جائیں کچھ چیزوں کو آپ پھر اس طریقے سے اپنے شیڈ میں ڈیزائن کریں کہ آپ کا لیبر کم سے کم جو ہے نا وہ یوز ہو اس طرح کی آج کی جو انفرمیشن ہے بہت ضروری بہت انپورٹن ہے اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے اور دوستوں کو بھی اس سے اگائی ملے اور وہ نیکس ٹائم اپنا بزنس یعنی کہ کیٹل شیڈ ڈیزائن کرتے وقت ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ سسٹم فلیش سسٹم اسے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے یہ وہ سسٹم ہے جس سے آپ کی لیبر بھی بچتی ہے کم ٹائم میں آپ کا کام ہو جاتا ہے اور صفائی وہ جو آپ کے دل کو اچھی لگے وہ ہوتی ہے فلٹ سسٹم کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ تقریباً دو سے دھائی انچ کے لیول کا پانی جو ہے وہ آپ کے اینیمل سٹینڈ کے فلور پہ بہت تیزی سے جو ہے نا موف کرتا ہے اور جتنی ڈنگ گوبر اور یورین مہرہ اس در پڑی ہوتی ہے وہ ساری کلین کر دیتا ہے اس کا بہت ایزی طریقہ ہے کہ اس سسٹم کو جب آپ لگائیں تو آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے سٹوری ٹینک ہوں گے وارٹر کے آپ نے ان کو دن میں دو سے تین بار بننا ہے اور اس کے درمیان آپ نے جو ہے وہ فلشنگ ٹائم اپنا ہر تین گھنٹے بعد رکھ لینا ہے ہر تین گھنٹے بعد آپ نے اس کو فلش کرنا ہے تو اس طریقے سے پورے دن میں آپ جو ہے بڑے آرام سے یہ سارا سسٹم کریں گے اور اس میں ایک بندے کی ضرورت ہوگی زیادہ لیبر آپ کو چاہیے نہیں ہے پانی آپ کے پورے شیڈ سے پھرتا ہوا دوسری سائیڈ پہ جو ڈرینیج ہوگی اس کی طرف چلا جائے گا اور یہ آپ کو ایک کلین محول دے گا جس سے جو آپ کا اینیمل ہے خاص طور پہ جو کہ اینیمل ایمپورٹنٹ اینیمل میں ڈیل کرتے ہیں اور کروس میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پروڈیکشن زیادہ لینا چاہ رہے ہیں تو اینیمل جو ہے وہ سٹریس میں آتا ہے اور اینیمل اس ٹریس میں ہمیشہ اپنے محول کی وجل سے آتا ہے جب وہ گندگی میں بیٹھا ہوتا ہے امونیا گیس جو ہے وہ اس کے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے تو وہ اس امونیا گیس سے متاثر ہوتا ہے وہ سردی ہو گرمی ہو کوئی بھی سیزن ہو آپ کو صفائی بہت ضروری ہے صفائی آپ کو رکھنی ہی ہے شیڈ میں اور اگر شیڈ صاف نہیں ہوگا تو پھر اتنے کروڑوں روپے کے شیڈ بنانا اتنے مہنگے میں نے یہ سٹرکچرز بنا دینا اور اس کے بعد آپ سے اگر صفائی ہی کنٹرول نہیں ہوئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے اب آبا اجداد جو ہے وہ دو چار گائیں بہنسے رکھ کے تو نارملی گوبر کو ہینڈل کر لیا کرتے تھے لیکن آج کا دور جس میں آپ ایک کیٹل شیڈ جو کہ کمرشل لیول کا ہوگا اس میں آپ اگر سو گائیوں سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں ایک گائیں دن کا تیس کیجی سے پینتس کیجی کے قریب جو ہے وہ ڈنگ یعنی کہ گوبر کرے گی تو اس گوبر کو آپ کو ڈمپ کرنا بہت ضروری ہے اس گوبر کو ڈمپ ہی ایسا کیا جائے کہ ایٹموسفیر بھی خراب نہ ہو آپ کے ایڈگٹ کا ماحول بھی خراب نہ ہو آپ گوبر اٹھا اٹھا کے دوسروں کے پلوٹ میں ڈمپ نہ کریں لڑائیوں چگڑوں سے باز رہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پروپر مکینیزم بنتا ہے جس میں آپ کی ڈرینیج جو ہے وہ ایک ٹینک بنے گا اور اس میں سارا سلہری یعنی کہ جو گوبر ملا پانی ہے جب پانی کا پریشر ہوگا اور پانی دو سے ڈھائی انچ پر فلو کر رہا ہوگا فرش کیے تو وہ اویسلی گوبر کو ریزولف کر لے گا اپنے اندر سالف کر لے گا اس کی جو سلوشن بن جائے گا اسے سلہری کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ آپ کا ہوتا ہوا انڈ کا جو آپ کا ٹینک ہوگا اس میں سٹوریج ہو جائے گا ڈمپ ہوگا اب وہاں سے اگر تو اس شیٹ کے آس پاس آپ کی اپنی فصلے آپ کی اپنی زمینیں ہیں تو آپ کے لئے بہت ایزی ہے کہ آپ اس پانی کو یوز کریں ایز آ لیکویڈ فٹیلائزر اور جو ہے اس پانی کو فردر آپ اپنے کھیتوں میں لگا سکتے ہیں گوبر کو ڈریک کھیتوں میں نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ وہ پروپر فٹیلائزر نہیں اس وقت تک بنتا جب تک وہ ڈرائی نہ ہو جائے یا ایک پروسس سے گزر رہی نہ تو اس یہ جو وارٹر کا پروسس ہے اس میں آپ کو دو اڈوانٹی ہے یا تو آپ اس سے بائیو گیس بنا لیں یا پھر آپ اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے انٹی سیپٹک ٹینک کے ٹھو لیکویڈ کو جو ہے وہ کھیتوں میں دیں اور وہ لیکویڈ جو ہے لیکویڈ فٹیلائزر کے طور پر کام کرے گی تو اس سے آپ کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے اب ہم دوبارہ آتے ہیں شیڈ کی طرف اس ٹیم جو آپ کلپس دیکھ رہے ہیں ان کلپس میں آپ کو مختلف طریقوں سے فلیشنگ کے سسٹم کو ہی بتایا جا رہا ہے یہ فلڈنگ سسٹم ہوتا ہے فلیشنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں مختلف طریقے ہیں اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اوپن ہول رکھنے ہیں تو آپ اوپن ہول رکھ سکتے اور اگر اس طریقے سے آپ کو انڈرگراؤنڈ ہول رکھنے ہیں تو آپ انڈرگراؤنڈ ہول رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ نے بیریل لگا دیا جس کی وجہ سے اوپر سے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی لیکن جب نیچے سے پانی کا پیشر آتا ہے تو اس کیپ کو وہ اٹھا دیتا ہے اور پانی بہت تیزی سے آپ کے شیڈ کے ایریے میں فلڈ ہوتا ہوا دوسری سائٹ پر چلا جاتا ہے اور آپ کو اپنا شیڈ جو ہے وہ فیدنا ٹوانٹی ٹو تھرٹی منٹس بلکل کلین ملتا ہے یوں تو یہ آپ کے انیمالز کے لیے بہت اچھا ہے اور ویسے بھی آپ کیا شیڈ جتنا صاف ہوتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے آپ کے فیملی میمبرز ویزیٹر جو آتے ہیں وہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں صفائی نیف سیمان ہے اپنی ذات کے لیے بھی اور انیمالز کے لیے بھی کیونکہ انیمالز کو ہم نے پروڈکٹیو بنانا ہوتا ہے ان سے ہم نے ایک اچھی پروڈکشن لینی ہے اور اچھی پروڈکشن لینے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آٹومیشن کو اپنائیں اور اپنے شیڈ کو بھی ایک کسی ٹیکنیکل ٹیم سے بنوائیں جو کہ آپ کو اس طرح کے سلوشن ساتھ دے ویلڈر سے کام کروانا وہ ٹیمپریری فائدے مند آپ کو شاید لگے کہ آپ نے ویلڈر سے ایک سستہ شیڈ بنا دی ہے لیکن وہ ٹیکنیکل چیزیں آپ کو نہیں گائیڈ کر سکے گا اور آپ کو ایک پروپر کمپلیٹ پیکنگ نہیں مل سکے گا کسی بھی شیڈ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کی صفائی ہے آپ کو صفائی کا سلوشن ملے آپ کو ڈرنکنگ وارٹر کا پروپر سلوشن ملے آپ کو اپنے جو آپ کا ڈسپوز آف ہونا ہے ڈنگ یا گوبر وہیرا اس کی پروپر ایلوکیشن ہو پروپر جگہ ہو جہاں پہ آپ کا یہ جو ویسٹ ہے وہ جائے مطلب آپ کو ڈیریاں لگانی کی ضرورت نہیں ہے ان تمام معاملات کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف آٹومیشن پہ ہے آٹومیشن کی طرف آئیں اسی طریقے سے ڈرنکنگ وارٹر کا سسٹم جو ہے اس کو بھی آٹومیشن پہ لے کے جانور جو ہے وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا کہ آپ نے بارٹیوں اٹھا اٹھا کے جو ہے لے کے آنی اور اسے ڈالی ہیں تو آپ وہاں پہ بھی اس کا ڈرنکنگ سسٹم جو ہے وہ بھی اسی سسٹم کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں پانی کی شورٹیج نہیں ہے اور اس طرح کا سسٹم جو ہے یہ یورپ اپنا رہا ہے حالانکہ یورپ میں پانی کی شورٹیج ہے اور وہاں پہ پانی اس طرح نہیں جس طریقے سے پاکستان میں ہم پانی کو ڈرنکنگ وارٹر خاص طور پر جو ہے ہم ضائع کرتے ہیں یورپ کی سائٹ پر ویسٹ وارٹر ہی ویسٹ اور اس طرح کی جگہوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم کیونکہ پینے والا پانی استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ دونوں کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو ڈرنکنگ ٹینک ہیں اس کی کنیکٹیوٹی بھی ان کے ساتھ کریں اور اس کے علاوہ ہم اس لوں فلشنگ سسٹم کو بھی ہم اسی سسٹم کے ساتھ اٹیچ کریں تو یہ ہمیں ایک بہت اچھا ریزرل دیتا ہے آپ کم لیبر کے ساتھ کم خرچے کے ساتھ اپنے تمام معاملات چلا سکتے ہیں جیسے فیڈنگ میں آپ مشینز رکھتے ہیں اس میں آپ کو دو اڈوانٹیج ہوتے ہیں کہ آپ کی مکینیکل جو مشینز آئی ہوئی ہیں صفائی والی وہ ٹرکی ہیں اور پاکستان میں کیونکہ بیجلی کی پرائز آئی ہے تو وہ فوٹیبل نہیں ہے ایک ریزنیبل کمرشل ڈیری کے لیے جس نے اچھی گروت اچھی پروڈکشن لینی ہے تو ہمیں کاؤس کٹنگ کرنی ہے کاؤس کٹنگ کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے خود کرنا چاہئے خود کر لیں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں کنسلٹنسی لینا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو میں نمبر دیا ہوگا ہے آپ اس پر کنسلٹنسی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند ہیں تو دوستو یاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ